اسلام علیکم جی کیا حالے میں امید کرتی ہوں سب خیرے سوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھک ٹاک آج سینڈے تھا سبا ہو چکی تھی الحمدللہ سے اور یہ بھی اٹھ گیا تھا تو اس کو میں نے موبائل لگا کے دے دیا ہے کیونکہ یہ تنگ کر رہا تھا تو یہ صبح میں ناشتہ کرتا نہیں ہے تو یہ اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی میں نے ناشتہ نہیں کرنا تو چاہے پرشا دیتی ہوں تو پھر نہیں یہ فیارہ بارہ بجے پاپے شاہ پہ کھا لیے تو کھا لیے اس نے انا در ویز یہ دودھ پہ ہی چلتا کچھ ہے نہیں دن بس دن بس کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے شوڑ پینا دیا کیونکہ صبح میں کافی گرمی ہوتی ہے کراچی میں باقی علاقوں میں تو اتنی نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ کراچی میں کافی گرمی ہوگی رمضان کی آمد آمد ہے ابھی مثلا آج کیا دیٹے آج پانچ دیٹے بس پانچ دن کے بعد مدہ اٹھارہ سے انہیں دن کے بس گیپ ہے رمضان میں تو بس اللہ پاک کرے خیئے سے جو ہے وہ رمضان گزر جائے دعا کیجئے گا سب کے لیے میری لیے بھی جو جو میری ویڈیو کو واش کر دیں کمپلیٹ ویڈیو کو کمپلیٹ ہوش ہیا کریں تاکہ جو ہے وہ میرا واش ٹائم میں بڑھ جائے اور سبکرائبر بھی کیا کریں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں تو سبکرائبر بڑھ ہی نہیں رہا جتنا ہم وہ سٹوپ پہ ہو گیا تو کوئی رینکنگ کو کچھ بھی نہیں سلو پہ جو ہے وہ ہو گرے کے تو گائز پلیز جو ہے وہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور سوڑا سا آگے تھوڑا حوصلہ بھی ملتا ہے بندے کو کہ چلو بندہ ویڈیو بھی بنائے تو کل کی ویڈیو لوگ نہیں بنا پاکہ ٹائم نہیں مل پایا کیونکہ جو ہے وہ سیڈیو ہوتا ہے میں حضرت میں جلدی آ جاتے ہیں گھر پر پھر ہمیں سولہ مارکٹی کی طرف بھی جاننا تھا دوسرا کام تھا ویڈیو اب خود جانبش کے اپلوڈ نہیں کرتی کہ پھر بڑا شو اٹھتا ہے یہاں گئی تھی وہاں گئی تھی یہ کھایا وہ کھایا تو پھر اس وجہ سے میں نے کوشش یہ کہ میں نہ ہی بناوں تو بہتر ہے کیونکہ پھر بڑا ہی جو ہے وہ شو اٹھ چاہتا ہے کہ جی پھر باز میری ماں کو سننا پڑتا ہے اس وجہ سے میں نے کہا ہے ہی ترے ہم بنائیں گے نہیں کہ اگلے کوئی موقع بھی نہیں دیں گے جی بنانے کا تاکہ جو ہے وہ کوئی ایشو بھی نہ اٹھیں تو میں نے شوٹ پہ نازل کی نکر پھڑ گئی تھی تو میں نے اس کو پہ نازل تابعی بلکل مگنوں کے موبائل میں دیکھتا ہے اگلے کاملنٹ کریں گے کہ چھوٹے بچوں کو موبائل نہیں دینی چاہیے تو یا یہ موبائل تو میں اس کو بہت منہ کرتا ہے لیکن وہ تنگ کرتا ہے تو پھر میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ موبائل دے دوں تاکہ یہ جو ہے وہ لگا ہی رہے اس جیس میں لیکن یہ ہے کہ یہ تنگ بوت کرتا ہے تو پھر اس وجہ سے موبائل بابا نے آدھا ڈالوا دی تو اب یہ چھوڑتا ہے بھی نہیں اس وجہ سے میں نے بس کو لگا دیا یہ کارٹون لیکتا ہے ہستا ہے کھیلتا ہے جو جو وہ کرتے ہیں تو پھر ویزیٹیز وہ بھی یہ بھی کرنے لگ جاتا ہے تو اپڑے اپڑے دھونے تھے تو وہ میں نے بھی فیلات نہیں دھو لائٹ شیلی کی فیلائٹ نہیں ہوتی تو اس وجہ سے بڑا ہی مسئلہ ہوتا ہے تو اب میں نے کہا ہاتھ پی تھوڑے وہ جو ہے وہ عشقہ لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ جب تک کام شام تو ہو گیا تھا خیئی سے ہنڈی والدی میرے ہاتھ میں کام کرتی کہ وہ کہتا ہے تو ویسے کرتی رہی تو جیسے ہنڈی والدی میرے رہے تو وہ کہتا ہے تم ناشتہ بہت بنا لیا گروہ باقی میں خود کر لوں گا خیر وہ تو میں نے بولتی نہیں خود اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں تو خیر کوئی بات نہیں ہوتی ہیں تو لیکن میں نے کہا چلے ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کافی دنوں گے تو شیئر نہیں کیسے سٹوری تو جو بھی جو اچھی لگتی ہے تو میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں کہ جی میں جو ہے وہ شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لے جو دلو سے اچھا لگتا کہ ہاں واقعی میں دنیا میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو پلیز اپنی سٹوری بھی مجھے بتایا کہے تاکہ میں بھی شیئر کیا کہ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو میں آکے اپلوڈ کر دیا کروں گی کافی ساتھ سٹوریز ہوتی ہیں جو بھی ہوتا ہے تو وہ ضرور جو ہے وہ مجھے بتا دیا کہتا کہ میں بھی شیئر کرنے آپ لوگ کہاں کہاں سے میری ویڈیو ووچ کرتے ہیں پر اس کا بھی ضرور بتایا کریں کمنٹ کیا کریں کہ جی ہم یہاں سے دردہ در ویوز میرے آتے ہیں اندروائی سے مجھے پہلے بھی بتایا تھا کم ہی آتے ہیں لیکن جو بھی ہم اس میں کمیابی جو ہے وہ کریں گے تو خیئر کوئی بات نہیں انشاءاللہ جو ہے امید دنیا کام میں تو ہم بھی اسی پہ کام بات کرتے ہیں چلیں آنس کی سٹوری کی تو آنس کی سٹوری جو ہے وہ ایک روح کی ہے ٹھیک ہے ایک مذہب جو جس کی اصل میں تو اسلامی طریقے سے دیسے کچھ ہے نہیں تو مجھے اچھی لگی تو میں نے شیئر کر لیتے ہیں حقیقت ہے یا نہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی تو ہیں لیکن جانے کے بعد واپس نہیں آتی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی آتی ہیں جو دوسری مذہب میں ہر کسی اپنا پر کنسیپٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ایک ٹوپک ہو جاتا ہے تو اس میں یہ میں یہ بتا دیتی ہوں کہ جی ایک لیڈیس تھیں جوان تھیں ینگسٹر تھیں یعنی کہ اس کی ایج کر لیں آپ سمتنگ بیس سے بائیس سال یا پتیس سے تیس سال خائر خاضی وادی ہوئی تھی تو خوش مزاہ زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے اچھا جی تو اس کے بعد جی اور جو ہے وہ پیکنٹ ہو گئی تھی اور کسی حادثے کی وجہ سے کار ایکسینل میں جو ہے وہ اس کی دیت ہو گئی تھی بلٹ وہ پیکنٹ تھی ٹھیک ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ دیت ہو گھو چکی تھی اور وہ جو ہے وہ مطلب بچے کے سمیجھ دی جو ہے وہ اس میں جو جو دکھایا گیا تھا میں اس کی بات کر رہی ہوں تو دیت ہو چکی تھی اور وہ جو ہے وہ ایک مطلب اس کو قبر باورا نے اتارا گیا تو اس کا بچہ بھی جو ہے وہ خات میں مر گیا ہے خیر مارا نہیں تھا اس کا بچہ زندہ تھا ٹھیک ہے تو لیکن کس نے دیکھا نہیں تھا تو اچھا جی رات ہوتی ہے تو ایک جہاں کبستان تو کبستان کے ساتھ ہی تو ایک ڈھابا شابا تھا جیسے کہ کسی دلیا شیلیا کا یا سوپ وغیرہ کا یا خیلیہ جو رات میں جو ہے وہ بناتے تھے اچھا جی وہ رو جو تھی وہ رات میں اڑتی تھی قبر سے نکلتی تھی اور آگے تو دکھایا نہیں تھا بچے کو ڈیلیور کر دیا گیا تھا جب اسی دیت سے پہلے اس کی ماں گھرہ کو دفنا دیا گیا تھا لیکن بچہ وہ زندہ تھا وہ اولاد میں ایک سفید کپڑوں میں ایک عورت آتی تھی اور اس انکل سے کہتی تھی کہ مجھے وہ کچھ کھانے کو دیں تو وہ کہتا تھا بیٹا ابھی تو رات تھے ابھی تو ہم نے کچھ بنایا بھی نہیں صبح ہونے میں تو بہت ٹائم تو بہت ٹائم لگتا تو وہ وہیں بے انتظار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جی نیاب لوگ جو ہے وہ مجھے ابھی سے آتے ہیں اور وہ آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ آتی ہے اور اس کو کچھ پیسے دے کر اور وہ ایک کٹورے میں لے کر چھلی جاتی ہے اچھے صبح ہوتی ہے تو اس کی بی 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 صاحب بتاو پیسو کا کہ جی کتنے پیسے ہوئے کتنی انکم آئی ہے تو جیسے ہی وہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے دوسری رازبی ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ بندہ کہاں کیا نام ہے وہ بندہ پھر اس کی سوالہ پھر وہ لباس میں آتی ہے اور پھر وہ اسے کش مانگتی ہے اور وہ اس کو پیسے دے کے چلا جاتا ہے وہ پھر صبح میں اٹھتے ہیں پھر وہ انکم چیک کرتے ہیں پھر اس میں پتھر ہوتا ہے وہ بڑا گھبرا جاتے ہیں کہ پتھر کوئی دیکھے جاتا ہے رات پیسے تو ہر کوئی دیتا ہے کوئی رات میں کون آتا ہے ایسا اس نے پھر بتایا کہ رات میں ایک لیڈیس آتی ہے جو میرے سے لے کر جاتی ہے اور وہ مجھ پیسے دے کے جاتی ہے لیکن وہ مجھ پیسے دے کے جاتی ہے تو کہتا اچھا چلو دیکھتے ہیں ہم نے رات میں وہ رات میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور جو ہے وہ اچھا جی وہ رات میں اٹھتے ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ پھر وہ دونوں دیکھتے ہیں سفیہ لباس مولت آتی ہے پھر ان سے کچھ مانگتی ہے سوف وغیرہ وہ لے کر چلی جاتی ہے تو وہ میرے بی بی بھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں دونوں دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے آخر کئی جاتی کہاں اور جنگل میں کہاں جاتی ہے جو جنگل کے قریب قریبی تھوڑا سے آسپاس علاقوں میں جو ہے وہ تھوڑا سے گھر بر بنے ہوئے تھے اور تھوڑی سی پبستان بھی تھا تو وہ کہتا ہے اچھا وہ جاتی ہیں وہاں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بھوڑے در جاہتے ہیں یہ کہاں چلی گئی جیسے وہ دیوار کے اس طرح گھومتے ہیں تو وہاں اکام پیستان ہوتا ہے اور پھر وہاں دیکھتے ہیں وہاں لوardo recent عзд وہاں چلی جاتی ہے جو بہت در جاتے ہیں تو وہاں بھاپ جاتے ہیں کہ کے بڑا عجیب مادر ہو گیا کہ ایک اولت آتی ہے رات میں جاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے ایسے نقل کیا ہے کیا ہے مادر ہے پھر دوسری دن پھر جو رات میں شک کرتے ہیں حصہ کیا اسی کون ہے یہ کیا حصہ کیا مقصد ہے اور کیوں آتی ہے پھر یہ کس کے لئے لے کے جاتی ہے روز پھر اس کے آنکھ بھی بڑے عجیب تھا لال کلر کی تھی اور سرک شہرہ اور سفیر دیسک ہوتا ہے بندے کے لباس کفن ملے پیٹھا وہ کپڑوں میں فراک ٹائر میں پہنی ہوئی تو اس کے بعد جی وہ کافی دنوں کے بعد تھا پھر سے وہ آتی جاتی رہتی ہے اور پھر اسے پیچھے پیچھے کرتے ہیں تو آخر کارنا وہ پیچھے چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر دوبارہ سے پیچھا کرتے ہیں پھر دیوار میں گوشتی ہے پھر وہ دیکھتے ہیں اس طرف ہے کیا تو وہ اس طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ایک قبر ہوتے ہیں اس قبر کے اندر وہ لیڈیز چلی جاتی ہے وہاں پہ چلی جاتی ہے وہاں پہ وہاں بیٹھا رہتے ہیں تو وہاں پہ ایک عوضت وہاں پہ ایک بچی کی آواز ان کو سنائی دیتی ہے اس قبر کہنے تو کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے اور یہ کون ہے جو یہاں پہ جو ہے وہ رو رہا ہے بچہ رو رہا ہے قبر کہنے دا وہ زندہ ہے اچھا کافی جو ہے وہ اب ڈر جاتے ہیں تو وہ کافی سو ہے وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور صبح اٹھتی ہے اور جمع کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ شندہ آتا ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ ایک عورت آتی ہے اور اس طریقے سے ہم سے سوپ وارا یخنی وارا لے جاتی ہے اور پھر ہمیں پیسوں میں پتھے دے کے جاتی ہے اور پھر اس قبر میں جلی جاتے ہیں یہاں بچے کی رونی کی آواز وہ کہتے ہیں نہیں یہاں چھوڑ تو ان لو مزاق کرے ایسا کون ہوتا ہے ایسا حقیقت ہم نے ایک حقیقت ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں ان میں ایک بندہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں کچھ تو گڑبر ہیں تبھی تو وہ لوگ آئیں تو وہ کہتے ہیں یہاں میں خود سرچ کروں گا کہ واقعی میں یہ ہے کیا چیز رات میں وہ سوتا ہے تو رات میں اس کے پاس وہی عورت آتی ہے اور وہ اس خوش ٹھاتی ہے کہتی ہے کہ میرے بچے کا خیال لگو میرا بچہ بھوکا ہے یا میرا بچے کو بچا لو وہ ڈر کے مارے اٹھتا تھا کہ یہ کون تھی میرے پاس کیا کرنی آئی تھی ٹھیک ہے ان میں سے بچا تلو ٹھیک ہے صبح ہوتی ہے پھر وہ بھی بتا تھا کہ یہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا وہ کہا چلو ٹھیک ہے جا کے دیکھتے ہیں وہ جاتے ہیں ساہی چھو مدل دس بارہ لوگ مل کے وہ لیڈیس بھی جاتی ہیں جن کے ہاں دھابے پر چیزیں آتی تھی وہ بندہ بھی زیادہ سے خواب نورت آتی ہے اور چار پانچ بڑے لوگ بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کبر کبر میں ماہ تک جاتے تو وہاں بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اب بچے کی رونے کی آواز تو آ رہی تھی دیکھیں اب کیا کہے یہاں کبر کو شائع کی جاتی ہے اور کبر کو کھوتا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے وہ کبر کھوتے ہیں اندر سے تابوت نکلتے ہیں تابوت کو ہٹھاتے ہیں تو وہاں پہ ایک عورت لیٹی بھی ہوتی ہے جسی آنکھیں بند ہوتی ہیں مزماری بھی ہوتی ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سینے پہ چپکا ہوتا ہے جو کپڑے میں لے پیٹا ہوتا ہے جو رو رہا ہوتا ہے جیسے ہی اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کو جانے نہیں دیتی وہ پکڑ لیتی اس بچے کو اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندہ جس کو خواب میں اس نے کہا یہ بچہ ہمیں دے دو تم تو مر چکی ہو تم تو اسے نہیں پات سکتی ہمیں دے تو جیسے بہت انسانوں کی دنیا میں رہے گا بڑا بھی ہو جائے گا تم اس کو اپنے پاس رکھ رہی ہو اور حصہ ہی نہیں ہے تو یہ بچہ ہمیں دے دو ہم اس کی دیکھ بال کریں گے تم بے فکر ہو جاؤ اور آرام سکون سے اس دنیا میں رہو سکون سے سو آخر کار وہ بچہ اس کو چھوڑ دیتی ہے پکڑ کے اور بچہ ان کے حوالے کر دیتی ہے ان کے حوالے کرنے کے بعد وہ پھر اس کو دوبارہ سی وہیں دفنا دیتے ہیں وہ بچہ لے کے اب بچہ کون لے کے جائے مشہو تو اسی پر تو اچھا جی پھر پڑا چلا کہ اس کا جو میاں تھا وہ کہاں ہے تو اس نے کہاں اس کا میاں کو بلاو بلکہ ہاں بیچ میں سٹوری سوری مس ہو گئی تو وہ اس کے میاں کو دھونتے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ کیوں جو ہے وہ اسے کر رہی ہے تو اس نے بتایا کہ جو وہ پیگنگ تھی وہ اسے مر گئے پھر اس کا میاں اس کے پاس آتا ہے اس کا برکوچھ آئی میں وہ اسے میاں ہی سکتا ہے کہ بچہ دے دو مجھے تو اس کا نام امانسی نام تھا بتا نہیں امانسی ہمیں دے دو بچہ تاکہ جو ہے وہ میں اس کو دیکھوں گا میں دیکھ بھال کروں گا تم بے فکر ہو جاؤ اب تم اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ کہتا ہے اچھا وہ پی بر روتی بھی ہے روتی تو نہیں آنکھیں تو نہیں کھول دیا ہے وہ مری بھی ہوتی لیکن ہرکے سے اس کے دو تین قطرے آنسوں کے نکلتے ہیں جو لوگ خبتہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ کی صحیح کے سے جو ہے وہ اس دفن کروایا بچہ بھی زندہ ہے وہ اس کو اپنے ساز پھر لے جاتا ہے بچہ اپنے باپ کے ساتھ بچہ چلا جاتا ہے اچھا وہاں دیکھتے تو رات میں پھر آتی ہے روح اور پھر اس کو کہتی ہے کہ میرے میاں کو کہتی ہے کہ میرے بچے کا بہت خیال لکھنا میں اس کے بغیر ماں تو دفن زندہ ہی نہیں رہی لیکن بچے کا خیال لکھو کہ تو بھی فکر ہو جاؤ تم بس اب مت یہاں وہ اس کو نظر آتی ہے کسی کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتی تو اس کے بعد وہ اس سے بات چھت کرتا ہے پھر وہ واپس چلی جاتا ہے پھر اس طریقے سے اس بچے کی پروری شوتی ہے اور وہ جوان ہو جاتا ہے خیر کہ میں ایک خود ماں ہوں تو مجھے بڑا ہی فیل ہوتی ہے یہ چیز یا ماں نہ ہو تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے میری ماں ہے اللہ ان کو زندگی دے تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ نہ رہی تو ہم لوگوں کا کیا ہو باپ چاہے نہیں ہمارا وہ ماں بھی نہ رہی تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے میں سوچتی ہوں میں رنگٹے کھڑ ہو جاتے ہیں بے شک موت جو ہے وہ سپو آنی ہے اور جو ہے وہ ایک منٹ موت بے شخص کو آنی ہے اور بڑا ہی جو ہے وہ سوچ ہی ہوتا ہے لیکن میرے ہمارے ساتھ اس پر ماں کا سہارہ ہے میرے مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کیونکہ میرے ایک آثر ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں یا مل کے آ جاتی ہوں پہلے تو میں دلدہ دی دی اب تو میں نے خود بہت ہی کم کر دیا جانا میں خود بھی نہیں جاتی ایک تضائی سی بارے منگائی تنی ہے کہ بندہ وہاں جا کے کھانا بھی نہ کریں پھر اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے پھر میں بھی جاؤں بچے بھی ہیں بلہ وہ زیوری اچھا نہیں لگتا تو میری بھی کوشش ہوتی ہے پھول میں بھی جو ہے وہ نہ جاؤں تو لیکن پھر بھی ماں ہے تو ماں کے آسرے تو ہے میں چلی جاتی ہوں جب تو میری ماں زندہ ہے تو میں چلی جاؤں گے پینڈ کے بچے ہیں وہ مسئلس بڑے ہوگے جنائے سے وہ آپ کے ساتھ سلو 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 ہوگا وہ بلکلی ختم ہی ہو جائے اگر آپ تجھے ایسی بات کہ بندہ اپنے بچوں میں مگن لگتا بھی سہارم بھی ہے وہ مسئلس چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا سکول جائے گا آنا جانا تو بس ایک پتہ بھی انچہ تو ہم کس طریقے سے رنہن بھائیوں سے یا ماں باپ سے علق ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ احساس بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں بلک کچھ بھی ہو جائے ان کا دونے مو بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے ان کے پیار کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کوشش ہو رہی کرتے ہیں کہ کس نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو خیال رکھیں وہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے تین چار بار سے خواب دیکھتے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتے ہیں اللہ نہ کر ایسا کچھ کبھی بھی ہو میں کہتے ہیں جب تک ساری بڑا ہو جائے جوان و شادی ہو جائے ان کے بچے ہو جائے سیوان پھر اللہ نے بھولے ان کو اپنے بات بلا لے کہ اب تک جب تک ہم ہم ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم ہیں ہمارے بچے ہیں وہ ہمارے سر پر ہمارا سایہ ہمیشہ رہے ہیں ہماری ماں کامی میری ماں کے لئے دعا کیا کہ اللہ پاک ان کو سہت و زندگی دے کہ وہ بیمار بھی رہتی ہیں اکثر اور جو ہے وہ ان کو کبھی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو خیر لمبی بات ہوگی تو اسٹوری کا ضرور بتائیے کہ اسٹوری کیسے لگی آپ لوگوں کو کیا آپ لوگوں اچھی اسٹوریاں سننا اچھا لگتا ہے یا ایک نہیں تو پلیز اس کا ضرور کمنٹ کیجئے گا اور میری اسٹوری پہ لائک کو ضرور کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ جو ہے میری اسٹوری سے ہی آپ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ فائدہ ہوگا کچھ اچھی باتیں مل جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کہ میں لسکس کر لیتا ہے تو ضرور کمنٹ ضرور کیا کریں لائک سبکرائبر بھی کیا کریں میرے وہ اسٹرائم بڑھ جاتا ہے جو سبکرائبر بھی نہیں بڑھ لے کافی دن ہو گئے یا پلیز گائیڈ سی یہی ضرور کیا لوگوں سے پلیز میرے سٹوری کو لائک ضرور کیا کریں میں اچھی سٹوری آپ لوگوں سے لیتی ہے میرے پاس جو موقع ملتا ہے جیسے جو بھی بات ہوتی تو میں کوشش فوری کر دی ہوں گے ہمیں اپلوڈ کر دوں ویڈیو یا جو بھی ہے آس انڈے تھا ہم نے کہا ہم نے کہیں جانا تو تھا آنی پرگرام تو کہیں تھا آنی تو بس گھر پہ ہی ہیں تو بس سبیز میں نے کہا چلو سٹوری سے سٹوری ڈال دیتے ہیں مجھے جیسے کوئی اچھی سٹوری لگتی ہے تو مجھے بڑی اچھی مجھے جانا ایسے سنسنی خیل سٹوری بڑی اچھی لگتی ہیں کہ یہ کیا ہوا پھر آگے کیا ہوا اس طریقے سے تو آپ لوگ ضرور سنو بتایا کہ یہ سٹوری کیسی لگی میں ایک اگلی سٹوری انشاءاللہ کسی اور کے حوالے سے لاؤں گے میں انشاءاللہ جننات کے آواز کو سٹوری لگی تو کامنٹ کے ضرور بتایے کس کس کے جننات کے سٹوری سننا پسند ہوتے ہیں کیا واقعی میں آپ لوگ کے ساتھ کس کے واقعہ ہوا کی جننات ہوتے ہیں کہ نہیں اس کا پاس ضرور دیکھے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں موقع ملے گا جیسے بھی تو میں انشاءاللہ جو ہوا آپ لوگ کو دکھاؤں گی سارب صاحب بھی موبائل تھے بھاگ گئے ہونا بہت ضروری ہے لیکن پھر بھی کچھ کے لیٹ ہو رہے ہیں کچھ سے ہمارے پتہ ہی نہیں کب ہوں گے اور اتنا ہی نے انہوں نے لیٹ کر دیا ہے پیپر آپ پی تو اب بھی اس کے میٹرم ہوئے اس کے بعد پھر فائنال اپرل ہی چلا جائے گا اگر کے بعد بھی کہا شاید کوئی لیں گے پھر مائی جون جولائی دین میں درواز چھوٹی آئی دے دیتے ہیں گرمیاں بھی ہوتی ہیں بھی چھوٹیاں بھی لمبی ہی چلی جاتی ہیں تو چلو جی جو بھی اللہ خیری کرے خیری آفیس اگزیم موجینس کے اچھا رہے ہیں جائے رنبرنا تو ہے وہ باہر چلا گیا وہ چھینکے مار رہے کیوں کیا کر رہے میں ساری بند کر دیتی ہوں کیونکہ دیرہ کر میں نے کہ چلے سو جائے بٹو سو یعنی وہ بھاگ گیا اب باہر شروع کر رہا ہے پردے کے بیش چھپا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے ساری کہا ہوں ہاں کیا لے کر آئے ہو ہاں بھائی گریمٹی لے کر آگئے وہ مارے گا تمہیں ہاں انہیں بھائیہ کر ہاں دے دو کیا ہے یہ کس کا ہے ہاں ہاں باتیں کرنا ہاں بولو ہاں کیا باتیں کر آچھا یہ لو آچھا آنکی آچھا آباش اب یہ بھائی گریمٹی کسا لگے اب مجھے باتیں بھی کر رہے کہ دیرہ ہاں کیا ہوا ہاں اب کیا باتیں کر رہا ہے پتہ ہیں تائی باہر کچھ بھی نہیں گاتا بات رہ ساللہ باہر چھے دانت ہیں باہر باہر دانتی نہیں آتی میلے کیسے دکھاؤ 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 بھی دینی دے دو دے دو مجھے دے دو ہوئی جب بیہ کا سکیل ہے ہاں لے لو چھے دکھے چھے دکھے اب یہ اس میں ساتھ لگ گئے تو میں نے کہا چلے فٹا فٹ چھوڑی سی ویڈیو بنالاتے ہیں چھوڑی کے بعد میں ضرور بتائیں کہ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دعا میں یاد کہ میرے لئے میرے بچوں کے لئے سب کے لئے دعا گو ہوں میں بھی اور آپ سب اللہ پاس سب کو اللہ پاس سب کو بسیحت جنگی دے آمین اللہ حافظ